عاقہ علیہ السلام نے یہ جو فضیلت بیان کر دی مدینہ کے لیے یہ ساری فضیلت تعلق کی ہے اب اللہ کا گھر تو مکہ میں ہے حج مکہ میں ہے تواق مکہ میں ہے حجر اسود مکہ میں ہے مکہ میں ابراہیم مکہ میں ہے ملتظم مکہ میں ہے صفا مروہ مکہ میں ہے عرفات مکہ میں ہے منا مکہ میں ہے مزدربہ مکہ میں ہے حج سارا مکہ میں ہے مگر عاقہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ محبب علینا المدینہ کما حببت علینا مکہ تا او اشدہ متفق علیہ اے اللہ ہمارے جلوں میں مدینہ کی محبت مکہ کے برابر ہی نہیں مکہ سے بڑھ کر پیدا کر دے متفق بخاری مسلم کی حدیث ہے تو آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے کیوں کوئی تو بات ہے باقی ساری رسمت تحید کی مکہ میں ہیں حج عبادت ایک نماز کا لاکھ نماز کے برابر ثواب ایک روزہ ایک لاکھ روزے کے برابر ثواب ایک روزہ ایک نیک عمل لاکھ عمال کا ثواب سب ثواب زیادہ ادھر ہیں آقا پھر کہتے ہیں مدینہ میں رہو وجہ کیا کہ میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں آقا علیہ السلام نے دعا کی انعنسن رضی اللہ تعالی عنی نبی قال اللہ مجعل بالمدینہ دعفی ما جعلت بمکہ تا من البرات متفقون علیہ آقا علیہ السلام نے دعا کی باری تعالی جو برکت تُو نے مکہ کو دی مکہ کی برکت سے دو گناہ برکت مدینہ کو عطا کرتا ہے تو مدینہ کی برکت مکہ سے دو گناہ زیادہ ہے دو گناہ زیادہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رواق کرتے ہیں انی ادھوکا للمدینہ ببسل ما دعاکا ابراہیم علیہ السلام للمکہ ومبسل ہی ماہو باری تعالی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی برکت کی جتنی برکت تُو نے مکہ کی کی کو دی پہلے اتنی برکت مدینہ کو دے دے پھر میری خاطر اتنی اور ڈبل برکت مدینہ کو دے دے بھئی یہ چیزیں کوئی پاکستان سے تو نہیں جاری ہوئی یہ سٹیٹمنٹس یہ جامعیل احضر سے تو نہیں سٹیٹمنٹ جاری ہوئی بتائیں یہ مصر کا بیان تو نہیں ہے یہ تو فرمان مصطفیٰ ہے یہ جامعیل احضر نے تو نہیں سٹیٹمنٹ جاری کی بیان اور قرار یہ قرار مصطفیٰ ہے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر حدیث ہے ابن حبان آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی سائرنا ومدنا وقلیلنا وکفیرنا وجعل معل برکت برکت ہے اللہ مدینہ کی ہر شہر میں برکت دے دے اور جو مکہ کی برکت ہے اس ایک برکت کے مقابلے میں دو گناہ برکت کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا اللہم بارک لنا فی سائرنا اللہم بارک لنا فی مدینا اللہم بارک لنا فی مدینتنا اللہم اجعل معل برکت برکتائی دعاوں کی یہ کتار میرے آقا نے کی مدینہ کے اس شہر میں برکت دے مدینہ کے برکتوں میں برکت دے مدینہ کی زندگی میں برکت دے مدینہ میں برکت دے اور مکہ کی برکت سے دو گناہ برکت کر دے حج کرنے کے لیے آقا مکہ ہی جاتے ہیں حج کے لیے آقا علیہ السلام بھی مکہ ہی جاتے ہیں حج نہیں ہوتا کسی اور جگہ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ ہی جاتے ہیں مکہ کے سوا حج اور عمرہ نہیں ہوتا مگر محبت مدینہ سے دو گناہ کرتے ہیں برکت مدینہ کی دو گناہ بناتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا ایک مدینہ کے ساتھ تعلق ہے مدینہ کے ساتھ اب یہ سارا جو مدینہ سے تعلق ہے اس کو بعد اختتام کی طرف لا رہا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے آقا علیہ السلام نے سارا راز کھول دیا اور فرمایا لوگوں اگر اپنے ایمان بچانا چاہتے ہو تو سارا ایمان آخری زمانے میں مدینہ میں سمٹ کیا جائے گا ان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم دے دیتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الیمان لیعرز الى المدینہ کما تعرز الحیت الى جحرہ متفقن علیہ فرمایا آخری زمانہ جب آئے گا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں سمٹ آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ ایمان بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ میں آ جائے گا آپ کی حفاظت تو ہوگی سو ہوگی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان بھی مدینہ میں آئے گا تو بچے گا ایمان کی حفاظت بھی مدینہ میں ہوگی مدینہ سے باہر ڈاکو ہوگے اس کا مطلب اب مدینہ میں ایمان کیوں بچتا ہے اور کیا ہے مدینہ میں نہ کعبہ ہے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے نہ حجر اسود ہے نہ صفا مروہ ہے نہ مقام ملپزم ہے نہ عرفات ہے نہ مینہ ہے نہ مزدلپہ ہے مدینہ ادھر ہر شئے ہے اور ہزار ہاں انبیاء بھی ادھر مدفون ہے مدینہ میں صرف ایک شئے تاجدہ ہے مدینہ میں 활동 طرفия 降 배نوش ملوش بنا مدینہ میں صاحب téng نعمرہ مدینہ میں چھے اگلا مدینہ مدینہ سنب مدینہ